بہت رسک ساتھی یہ ہمارے جیس میں چھوڑ کے گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ کر کے یہ صدرن بوسپور اکینجی منتری شہیمتی شوشمہ سوراج کے چھے اگس دوزار انیس کو ہوئے دکھت مدبر یہیرہ شوک پرکڑ کرتا ہے شہیمتی شوشمہ سوراج کا جنم چودہ پروری باؤن میں بوا تھا میں ورش ستتر ستا ستا سی میں ہلیانا ویدان سباکی ستر سپنی گئی اور ستتر inability اور 87 اور 90 کے دوران منتری رہی یہ ورش نبے دوزار تسا دوزار چھے میں راج سبا ستا چھانوے اٹھانوے دوزار نو تسا دوزار چودہ میں لوگ سباکی سدھر سے چنہی گئیں یہ ورش چھانوے اٹھانوے دوزار سے دوزار چھہز ستا دوزار چودہ سے دوزار انیس کے دوران کیندری منتی رہی انہیں کیندری منتی مندل میں رہتے ہوئے سوچنا ہیم پرسان دور سنچار سواس ایم پریوار کلیان سنسلیہ کارے طرف ودیش منطرہ لے سنبھالنے کا گورپ رابط ہوا یہ ورش نمبر چانوے تک دلی کی مکہ منطری بھی رہی ان کی پرچاہ تطرق ملیوں کی گہری آسٹا تھی انہوں نے عام آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نیس سواس سنگرش کیا اور میرے کو بھی یہ سواگے پراتھ ہوا کی چانوے اور اٹھانوے میں وہ میرے ساتھ لوگ سواگی صدق سے تھی اور وہ منطری بھی ہے بہت اچھا ان کا ویوار جو پرچاہ تطرق میں ہونا تھی وہ راہ ان کی صدیب میں پرشنسہ کرتا تھا ان کے نزل سے دیش ایک اتی لوگ پرے راج لیتا کہ پشل پرشاشت کی سیوہوں سے ونچت ہو گیا ہے یہ صدیب دیبنگن کے سوک سنتب پریباروں کے پتی اپنی ہارزک سے اتنا پرکٹ کرتا ہے یہ صدن بودپورو کی کینڈری منطری شیریہ ارون جیٹلی اس دوہوی سگت دوزار انیس کو کوئی دکھت نے دن پر گیارہ شوک پرکٹ کرتا ہے شیریہ ارون جیٹلی کا جنم اٹھائی دسمبر انیس سو بھاؤن میں ہو ہوا وے ورش دوزار دوزار چھے دوزار بارہ ستھا دوزار اٹھائرہ میں راجل سوا کے لئے نروازت ہوئے وے ورش دوزار کے دوران کینڈری راج منطری ستھا ورش دوزار دوزار دو تک دوزار تین سے دوزار چار ستھا دوزار چودہ سے دوزار انیس کے دوران کینڈری منطری رہے انہیں کینڈری منتری منڈل میں رہتے ہوئے ویت رکشا سوچرا ایم پرشان وانج جا ایم انجوک جل پریوین ویدی اور نیائے جیسے مہتو پورا منترالیوں کو سمالنے کا گورب پرافت ہوا وہ تین جون دوہزار نو سے چپیس جون چپیس مائی دوہزار چودہ دک راج صباح میں ویپکش کے نیتہ بھی رہے وہ دو جون دوہزار چودہ کو راج صباح کے سدن کے نیتہ کینے گئے انہیں ورش دوہزار دس میں اتکرش سانسد پلسکار سے سمانت کیا گیا وہ ایتی نائن اور نمپے کے دوران بھارت کے اتیری سولیسٹر جنرل بھی رہے انہوں نے قانونی تسا تم سامیک مدو پرنیک لے گئے اور صحابی معنی انوش آشن پریئے اور سپسٹ وادی تھے ان کی بسیس سیوہوں کے لیے راج رہو نے صدیو کرتا گیا تھے کرتے کا باہت سے یاد رکھے گا اور رکھتی طور پر میرے بہت ہی قریبی بھی کرتے ہم ندیش موہدے لاؤ فیکلتی میں ہی کرتے تھے میں آگے تھا وہ پیچھے تھے لاؤ یونسٹری دلی یونسٹری کی راج رہیتی میں ہم کافی نزدیک رہے اور بعد میں بھی بڑے اچھے بیتر رہے بہت بہت ہی اچھے رکھتی تھے وہ پسٹ وادی تھے اس میں قدر آئے ہیں ان کے نزدن سے دیش کا ایک پرکھت رانج لیتا ہے اہم کشل پر ساشک کی سیواؤں سے منچت ہو گیا ہے یہ صدن جبنگت کے شوک سنتب پریوار جنہوں کے پتی اپنی ہار دیفت رہنا پکڑ کرتا ہے یہ صدن ہریانہ ویدانسوا کے بودھ پور صدی سے شریف دیویداز کے دین ستمبر دوزار انیس کو ہوئے دکھت نزدن پر گیارہ شوک پرکڑ کرتا ہے ان کا جنم نومبر انیس سو پینتیس میں ہوا پہ ورش تتر بیاسی اور تاسی میں ہریانہ ویدانسوا کے خدست چلے گئے کہ سماج کے گریب ہیں ہمزول ورک کے لوگوں کلیانہ مفتان کے لیے شدیف تمر پچ رہے ان کے نزدن سے راجہ ایک انویوی ویدائی کی شوہوں سے منچت ہو گیا ہے یہ سدن دیوانگت کے شوک سنتم پریوار جنروں کے پلپی اپنا ہاردک سویدنا پرکڑ کرتا ہے یہ سدن ستانتہ سینانی شریعہ ملال گاؤں میرپور جلال ریواری کے انیس اکٹوبر دوہزار ہوئے دکھت نزدن پر گیارہ شوک پرکڑ کرتا ہے اور چند ہی بچے ہیں ستانتہ سینانی کو بہت سم ہے یہ سدن دیوانگت کے شوک سنپتر سنپت پریجنوں کے پلپی اپنا ہاردک سویدنا پرکڑ کرتا ہے یہ سدن پردیش کے ان ویر سینکوں کو اپنا اشروپورن نمن کرتا ہے جنہوں نے ماتر بلنی کی ایکتا اور اکھنٹا کی رکشہ کے لیے عدوہ ساس اور ویر تاگہ پریچے دیتے ہوئے اپنے پران نشار کر دیئے ان ویر سینکوں کے نام پسپکار ہیں میجر ورندر گاؤں کھرانی جرام ہندرگڑ کیپٹر اندر جیت امبارہ چھاؤنی جرام بارہ حوالدار لیلا رام گاؤں بیرلا جلہ چرکی دادری حوالدار پرشید احمد گاؤں رائپری جلہ نون لانس نائک پرش کمار گاؤں کھیڑی کمار جلہ ججر سپائی ستیش کمار گاؤں کلوڑ جلہ ججر سپائی سندیپ کمار گاؤں کالی آواز جلہ ججر سپائی سنیر کمار گاؤں راجبور جلہ گرگان سپائی رندیپ گاؤں حریولی جلہ امبالا یہ سدن ان بیروں کی شہادت پر سستت سمن کرتا ہے اور ان کے شوق سستت پریویلیوں پر قصیح اپنا حادق سویدنا پکڑ کرتا ہے یہ سدن پورپور مکھے منتری چودی اوم پرکاش چوٹالہ کی پتنی شریمتی سنیلتہ جیتے ودایک شری کشن ہگڑا کی بابی شریمتی ودیاب پتاہ ودی جی ودایک شری اوم پرکاش عدو کی تاتا شری سیف سنگ پورو ودایک کے کیئر سنگ راوت کے زیادہ شری ڈالجن راوت جی پتاہ پورو ودایک شری راج جیل کے پتا شری سکی رام جی کے دکھت جدن پر گہرا شوک پرکٹ کرتا ہے یہ سدن دیبنگتوں کے شوک سنگ سنگ سپس پریجروں کے پرتی اپنی حادق سویدنا پرکٹ کرتا ہے سنگ 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 سن